السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنل پر دیکھ لیا ہوگا کیلچم کا سستہ سورس دوستو اپنے پرندوں میں کیلچم کا سرسہ سورس جو ہے استعمال کرنا چاہیے جب آپ سستے سورسیز استعمال کرتے ہیں تب ہی آپ کی کوئی بھی فارمنگ ہے وہ منافع بخش ہوتی ہے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں چیزوں کو منٹین کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور پولٹری میں جانتے ہیں کہ موٹیلٹی ریڈ بھی کافی زیادہ ہے اور فیڈ کی اکھراجات بھی کافی زیادہ ہیں ایسے میں ہمیں سستے سورسیز تلاش کرتے رہنا چاہیے دوستو بات کریں گے چونے کے حوالے سے چونہ کیلچم کا سستہ ترین سورس ویسے تو عام طور پر کیلچم پی کے نام سے جیسے کہ سستہ ایک سیرپ آتا ہے وہ بھی لوگ استعمال کرواتے ہیں لیکن وہ بھی کاسٹلی پڑھی آتا ہے جب آپ کے پاس بڑھ زیادہ ہوں تو آپ کو سیرپ بھی ایک سیرپ تو نہیں دو چار دس بوتل بھی یوز ہو جاتی ہے سب سے سستہ سورس چونہ ہی ہوتا ہے کیلچم کا دوستو تقریباً اس کی قیمت اگر آپ پنساری سے لیتے ہیں تو پچاس روپے قریب اور اگر ہارڈ ورسٹور سے لیتے ہیں تو بیس روپے کلو آپ کو چونہ مل جاتا ہے فرق کیا ہوتا ہے جو آپ ہارڈ ورسٹور سے چونہ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے چونہ لیکن جو آپ پنساری سے لیتے ہیں اسے کہتے ہیں بجا چونہ وہ بجایا ہوا ہوتا ہے اسی چونے کو اب بجانے کا طریقے کار کیا ہے آپ پنساری سے اگر آپ لیں گے تو ظاہر ہے وہی پچاس روپے کلو آپ کو پڑے گا اگر ہارڈ ورسٹور سے لیں گے تو آپ کو بیس روپے کلو پڑے گا یا پچیس روپے کلو پڑے گا اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں کیلشم ایک تو ہڈیوں کی بھروتری میں کافی کردار ادا کرتا ہے دوسرا جو ایگ لینگ ہین ہے اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈے کا چھلکہ ہے پورا وہ پیورلی کیلشم ہوتا ہے جن کے دوستوں کے پاس مرگیاں موجود اور انڈے دے رہی ہیں وہ چھلکے محفوظ کرا کریں اور چھلکوں کو پیس کر خوراک میں شامل کر کے بھی وہ کھلا سکتے ہیں وہ ان کو بلکل ہی فری آف کوسٹ پڑے جائے گا لیکن جن کی مرگیاں انڈے نہیں دے رہی ہیں بھی تو وہ چونے کا استعمال کروالیہ کریں یہ بھی سستہ سور سے دوستو بجانے کا طریقہ یہ ہوگا آپ ہارڈ ورسٹور سے چونہ لے لیں چونے کو آپ کسی بھی ٹپ یا ڈرم وغیرہ میں ڈال کر پانی ڈال کر رکھ دیں اس میں باپ اور بلبلے بننا شروع جنگے پانی گرم ہو جائے گا دو چار پانچ گھنٹے آپ پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس پہ سے پانی گرا دیں اور چونہ رکھ لیں چونے کو آپ کسی بھی صاف کپڑے یا صاف فرش پر رکھ کر بچھا دیں اور بچھانے کے بعد آپ اسے سکا لیں جب وہ ایک دن میں یا آدھے دن میں جب سوک جائے گا آپ اس کو کسی بھی محفوظ جگہ پر سٹور کر لیں اور اس کے بعد ایک لٹر پانی میں ایک چمچ کے حساب سے آپ مرگیوں کو پلاتے رہیں ہفتے میں کم سے کم دو دن سے لے کر تین دن تک آپ یہ پانی مرگیوں کو دیں اور انشاءاللہ آپ دس سے بارہ دن میں مرگیوں کی دو ہفتوں کے اندر آپ گروت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کو کافی زیادہ فرق محسوس ہوگا جس طرح کہ یہ ہمارے پاس پانی کا برطن اس میں ترمی اسٹیم پر ایک لٹر پانی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا ٹکڑا چونے کا استعمال کر لیں گے ڈالنے کے بعد اسے ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ بیج میں گھل جائے اور یہ کیونکہ بجا چونہ ہوتا ہے یہ ایک دو مرتبہ اندر ہاتھ گھومانے سے ہی مکس ہو جاتا ہے پانی کے اندر اور یہ آپ اپنی مرگیوں کو لازمی استعمال کروائیں اور کوشش کرا کریں کہ چونے کا جہاں مرگیوں کا بیڈ ہے اس پہ بھی آپ چھڑکاؤ کریں لیکن اس کے لئے بجا چونہ نہیں اس کے لئے آرڈ ویر سے لائے گیا ڈائریکٹ چونہ آپ ان کی بچھالی پر لازمی استعمال کر رہیں تاکہ وہ جراسیم کچھ ہوتا ہے اور آپ کے جانور محفوظ رہیں یہ پانی ہم لانے کے بعد ہم اپنے برڈ کو آفر کر دیں گے تاکہ ان کی صحت میں اضافہ ہوتا رہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں ویڈیو باج کرنے کا بہت شکریہ